بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید حاکم کٹہیرے میں اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹیں نمازیوں پر پڑھتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑھتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھنکا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں امیر المومنین ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبی کی طرف تھا زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری ادم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے لہٰذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹھیرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبی کی طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالہ سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے میں نے اتار دیا ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالہ نصف کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میرے کاندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصف کر دیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجے کے اسرار پر میں نے ان کے کاندے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصف کیا یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن قاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر گئے اور کچھ انسار کو لے کر آئے انہوں نے گاوائی دی کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہے جس کا نام سن کر کسر و کسرہ کے عوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے کندوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے مکان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقف کر دیا مسند امام احمد بن حنبل ایک بٹا دو سو دس الحدیث رقم سترہ سو نوے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے